ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at TAC TV کنیڈا میں کورونا وارث کے نئے اور زیادہ خطرناک شپل کے کیسز ریپورٹ پہلا کیز البرٹا میں سامنے آیا متاثرہ شخص افریقہ سے کنیڈا آیا تھا ہانگ کانگ میں مظاہرین کی گرفتاریاں کنیڈین وزیر خارجہ کی مضمت ہانگ کانگ میں تازہ گرفتاریوں پر مغربی ممالک تشویش کا شکار کنیڈین صوبے اونٹیریو میں ایک ہی دن میں کورونا وارث کے ریکارڈ کیسز سامنے آ گئے چوبیس گھنٹوں کے دوران تین ہزار نو سو پینٹالیس میں کیسز ریپورٹ اکسٹھ افراد جام بہاک ہو گئے کنیڈا بھر میں کورونا کے وار تیزی سے جوانی ہیں مریضوں کی مجموعی تعداد چھ لاکھ ساتھ ہزار دو سو نواسی تک جا پہنچی ہلاکتیں سولہ ہزار نو سو پچاس ہو گئی کیپٹال ہل ہنگاموں میں ہلاک پولیس ہلکار کی آخری رسومات ادا سوگ میں امریکی پرچم سر نگو کر دیا گیا حملے میں زخمی برائن سیکھ ہسپتال میں دم توڑ گیا تھا نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنی کابینہ ارکان کے نام فائنل کر لیے کابینہ چوبیس مرد اور خواتین پر مشتمل نو منتخب صدر کی تقریب حرف برداری روان ماہ بیس تاریخ ہو ہوگی بھارتی ادکارہ کی سابقہ منیجر دو سو کلو منشیاء سمیت گرفتار دیا مرزا کی سابقہ منیجر راہیلا فنیچر والا کو منشیاء سمیت گرفتار کر لیا گیا مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں معروف بھارتی ادکار رجنی کان کے گھر کے باہر مداہوں کا مظاہرہ سیاست میں حصہ نہ لینے کا اپنا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ رجنی کان نے اعلان کیا تھا کہ وہ سیاست میں حصہ نہیں لیں گے دنیا میں اموات کی تعداد انلیس لاکھ چالیس ہزار سے بڑھ گئی نو کروڑ چھے لاکھ کانوے ہزار سے زائد افراد متاثر جاپان میں کورونا وارث کی ایک اور نئی تبدیل شدہ شکل کی تشخیص ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائر ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائیبل ٹرسٹوردی اور آنیس لاؤ فرم آف شکہ شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کال لائر شکہ شاردہ 905-956-6699 کنیڈین صوبے کیوبیک میں رات کا کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے پولیس گلیوں میں گشت کر رہی ہے اور ساتھی کرفیو ٹوڑنے والے لوگوں پر جرمانے بھی آئیت کیے جا رہے ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کرونا کی نئی اور زیادہ خطرناک قسم واریانٹ کا کینیڈا میں پہلا کیس البرٹا میں سامنے آ گیا ہے محکمہ صحت کی ترجمان ڈاکٹر ڈینہ ہنشا کا کہنا ہے کہ یہ کیس ایک ایسے مریض میں دیکھا گیا ہے جو جنوبی افریقہ کے سفر سے واپس آیا ہے مریض کو فوری طور پر گھر میں ہی قرانتی نہ کر دیا گیا ہے اب اس بات کا پتہ چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ وائرس کسی اور میں تو منتقل نہیں ہوا پبلک ہیل ایجنسی کا کہنا ہے کہ وہ البرٹا کے حکام سے رابطے میں ہیں اور صورتحال پر پوری نظر رکھی جا رہی ہیں دوسرے جانب کیو بیک میں رات کا کرفیوں نافذ کر دیا گیا ہے پولس گلیوں میں گشت کر رہی ہیں اور ساتھ ہی کرفیوں توڑنے والے لوگوں پر جرمانے بھی آئیت کیے جا رہے ہیں پریمیر کیو بیک کا کہنا ہے کہ لوگوں کی صحت کا تحافظ ان کی پہلی ذمہ داری ہے جسے وہ بہرحال ادا کریں گے انہوں نے کہا کہ کیو بیک کی اسپطال مریضوں سے بھرتے جا رہے ہیں اور سیکڑوں مریض ایسے ہیں جنہیں انتہائی نگداش کے شعبے میں رکھا گیا ہے کنیڈین وزیر خارجہ نے اتحادیوں کے حمرہ ایک مشترکہ بیان میں ہانگ کانگ میں مظاہرین کی گرفتاری کی مضمت کی ہے مزید جان تحس رپورٹ میں کنیڈین وزیر خارجہ نے اتحادیوں کے حمرہ ایک مشترکہ بیان میں ہانگ کاؤں میں مظاہرین کی گرفتاری کی مضمت کی ہے اس بیان میں کہا گیا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کا قانون سیاسی اپوزیشن کے خاتمے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے ہانگ کاؤں میں گزشتہ ہفتے پچپن جمہوریت نواز مظاہرین کی گرفتاری پر امریکہ، آسٹریلیا، برطانیہ اور کینیڈا کے وزار خارجہ نے اپنے ایک مشترکہ بیان میں گہری تشویش ظاہر کرتے ہوئے ان گرفتاریوں کی مضمت کی چین نے گزشتہ ہفتے کے دوران اپنے خصوصی انتظام علاقے ہانگ کاؤں میں اندرجنوں افراد کو نیشنل سیکیورٹی قانون کے تحت گرفتار کیا تھا فی الحال ان میں سے کسی پر بھی باقاعدہ فرد جرم آئید نہیں کی گئی حکام کا الزام ہے کہ یہ تمام موظمان قانون ساز ایس ایم ڈی پر قبضہ کرنے کی ایک سازش کا حصہ تھے چین کی طرف سے ہانگ کاؤں میں مطارف کرائے گئے نیشنل سیکیورٹی قانون پر مغرب ممالک سخت نخوش ہیں ٹورنٹو میں ایک ہی دن میں کرونا وائرس کے ریکارڈ 1224 کیسی سامنے آئے جمعے کے بعد سے شہر میں 17 ہلاکتیں ریپورٹ ہوئیں مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں کینیڈین سوبے اونٹیریو میں کرونا وائرس میں ایک ہی دن میں ریکارڈ 3945 نئے کیسی سامنے آئے ہیں جبکہ 24 گھنٹوں کے دوران 61 ہلاکتیں ریپورٹ ہوئیں جہاں ٹورنٹو میں ایک ہی دن میں کرونا وائرس کے ریکارڈ 1226 کیسی سامنے آئے جمعے کے بعد سے شہر میں 17 ہلاکتیں ریپورٹ ہوئیں سوبے کے پریمیر ڈک پورٹ کا کہنا ہے کہ بڑے پیمانے پر حفاظتی ٹی کے لگانے کا عمل اپریل تک شروع نہیں ہوگا ویڈیو میں انہوں نے انٹیریو سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ایک ساتھ مل کر صورتحال کا مقابلہ کریں اور نوبل وائرس کے پھیلاؤں کو روپنے کے لیے سہت آمہ کے پروٹوکول پر عمل چاری رکھیں حکام کے مطابق صوبے میں کرونا وائرس سے مطالب نیا مارڈلنگ ڈیٹا منگل کے روز پیش کیا جائے گا جمعے کے روز فورڈ نے کہا تھا کہ انٹیریو کے لیے مزید پابندیاں آئید ہو رہی ہیں کیونکہ صحت کے عہدداروں نے وبائی بیماری کو خوفناک قرار دیا ہے ان کا کہنا تھا کہ ہمیں مزید اقدامات کرنا ہوں گے کیونکہ صورتحال قابل سے باہر ہے کینیڈا میں کیوبیک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد دو لاکھ اٹھائیس ہزار آٹھ سو اکیس ہو گئی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے وار تیزی سے چاری ہیں کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد چھ لاکھ ساٹھ ہزار دو سو نواسی تک جا پہنچی جبکہ ہلاکتیں سولہ ہزار نو سو پچاس ہو گئیں کیوبیک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد دو لاکھ اٹھائیس ہزار آٹھ سو اکیس ہو گئی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد آٹھ ہزار اٹھ سٹھ تک پہنچ چکی ہے آنٹیریو میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد دو لاکھ پندرہ ہزار سات سو بیاسی تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد چار ہزار نو سو تیراسی ہے کینیڈین صوبے البرٹا میں ایک لاکھ گیارہ ہزار چار سو باون افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ ایک ہزار دو سو چوراسی افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں چھپن ہزار چھ سو باتیس افراد میں کرونا وائرس کی تزدیق ہوئی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد نو سو اٹھاسی ہے امریکی پولیس حیقار کے عزاز میں وائٹ ہاؤس میں پانچ دن بعد امریکی پرچم سر نگو کیا گیا ٹرم کے حامیوں کے ساتھ جھڑبوں میں برائن سیز زخمی ہو گئے انہیں اسپتال لے جایا گیا جہاں وہ جان کی بازی ہار گئے مزید جانتے ہیں اس ٹپورٹ میں کیپٹل ہل ہنگاموں میں حلاق پولیس اہلکار کی آخری رسومات ادا کر دی گئیں حملے میں زخمی برائن سکھ اسپتال میں دم توڑ گیا تھا امریکی پولیس اہلکار کے عزاز میں وائٹ ہاؤس میں پانچ دن بعد امریکی پرچم سرنگو کیا گیا ٹرم کے حامیوں کے ساتھ جھڑبوں میں برائن سکھ زخمی ہو گئے انہیں اسپتال لے جایا گیا جہاں وہ چل بسے امریکی ادارہ ایف بی آئی اور واشنگٹن پولیس آفیسر کی حلاقت کی تحقیقات کر رہی ہیں یاد رہے کے ساتھ جنوری کو امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کے حامیوں نے کیپٹل ہل پر دعویٰ بول دیا تھا اس دوران پولیس کے ساتھ شدید جھڑبے ہوئی جن میں خاتون سمیت چار دیگر افراد بھی حلاق ہوئے تھے ٹرمپ نے بلوائیوں کے حملے کی حمایت میں بیان دیتے ہوئے کہا کہ عوام کو انتخابی پتہ سے دور رکھا جائے تو اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں امریکی ایوان نمائندگان کی عمارت پر حملے کی امریکی اور غیر ملکی رہنماوں کی جانب سے مضمت کی گئی تھی دوسری جانب ٹرمپ کی جانب سے مبینہ طور پر حامیوں کو تشدد پر اکسانے کے غیر جمہوری اقدام پر دوسری سیکرٹری سمیت ٹرمپ انتظامیہ کے بارہ ارکان نے عوضے بھی چھوڑ دیئے تھے سوشل میڈیا پیغام میں جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ میری کابینہ کے ارکان میں بے حد ٹیلنٹ ہے جس پر فخر ہے مزید اصلاحات اس ڈیپورٹ میں نامندخب امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ انہوں نے اپنی کابینہ ارکان کے نام فائنل کر لیے ہیں سوشل میڈیا پیغام میں جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ میری کابینہ کے ارکان میں بے حد ٹیلنٹ ہے جس پر فخر ہے انہوں نے کہا کہ میری کابینہ چوبیس مرد اور خواتین پر مشتمل ہے واضح رہے کہ نامندخب صدر کی تقریب حلف برداری روامہ بیس تاریخ ہوگی ان سی بی نے ممبئی کے علاقے باندرہ ویسٹ میں چھاپا مارا اور دو سو کلو گرام گانجا برامر کر کے دو خواتین سمی تین افراد کو گرفتار کر لیا اس حوالے سے مزید چالتے ہیں بولی ووڈ میں منشیات کے استعمال کے معاملے میں پیش رفت سامنے آئی ہے بھارتی تحقیقاتی ایجنسی نارکوٹکس کنٹرول بیورو نے بولی ووڈ اداکار دیا مرزا کی سابقہ مینجر راہلا فرنیچر والا کو منشیات سمیت گرفتار کر لیا بھارتی میڈیا ریپورٹس کے مطابق انسی بی نے ممبئی کے علاقے باندرہ ویسٹ میں چھاپا مارا اور دو سو کلو گرام گانجا برامر کر کے دو خواتین سمی تین افراد کو گرفتار کر لیا ریپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ بولی ووڈ اداکارہ دیا مرزا کی سابقہ مینجر راہلا ان کی بہن شاہستہ اور کرن سنجنانی نامی شخص کو گرفتار کیا گیا ہے جو کہ برطانوی شہری ہے ریپورٹس کے مطابق ایک اطلاع پر باندرہ ویسٹ میں چھاپا مارا گیا جہاں فلیٹ سے بڑی مقدار میں منشیات برامد ہوئی اور وہاں سے گرفتار غیر ملکی شہری سے تفتیش کی گئی تو یہ دائرہ خواتین تک جا پہنچا دونوں خواتین بولی ووڈ اداکاروں اور دیگر بڑی شخصیات کو منشیات پہنچانے میں ملاوث ہیں جبکہ اس کیس کا تعلق ششانت سنگھ راجپوت کیس سے بھی ہے ان سی بی نے تینوں افراد کی گرفتاری کے بعد مقدمہ درش کر لیا مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں چنائی میں واقعے رجنی کان کے گھر کے باہر سینکڑوں مددہ جمع ہو گئے انہوں نے اداکار کے سیاست میں نہ آنے کے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کا مطالبہ کیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں معروف بھارتی اداکار رجنی کان کے گھر کے باہر سینکڑوں مددہوں نے مظاہرہ کیا تاکہ اداکار سیاست میں حصہ نہ لینے کا اپنا فیصلہ واپس لے لیں بھارتی میڈیا کے مطابق چنائی میں واقعہ رجنی کان کے گھر کے باہر سینکڑوں مددہ جمع ہو گئے اور انہوں نے اداکار کے سیاست میں نہ آنے کے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کا مطالبہ کیا یاد رہے کہ کچھ دن قبل ہیدراباد میں فلم آناتھی کی شیوٹنگ کے دوران رجنی کان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی جس کے باعث انہیں اسپتال منتقل کرنا پڑا تھا بعد ازہ اسپتال سے پارخ ہونے کے بعد انہیں ڈاکٹرز نے آرام کرنے کا مشورہ دیا تھا اسپتال سے گھر آنے کے تیسے روز رجنی کان نے اعلان کیا کہ وہ سیاست میں حصہ نہیں لیں گے اور سیاست میں آئے بغیر ہی اپنے ملک اور لوگوں کی خدمت کریں گے اداکان رجنی کان نے اپنے اس فیصلے پر اپنے چاہنے والوں سے معذرت بھی کی تھی واضح رہے کہ رجنی کان نے سال 2018 میں اعلان کیا تھا کہ وہ اپنی سیاسی جماعت بنا کر انتخابات میں حصہ لیں گے اس کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ وہ جنوری 2021 میں اپنی سیاسی جماعت کی بنیاد رکھیں گے جو آئندہ انتخابات میں حصہ لے گی تاہم اسپتال سے آنے کے بعد انہوں نے سیاست میں آنے کا فیصلہ بدل دیا تھا جبان کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ برازیل کی ایمازونہ ریاست سے آنے والے چار مسافروں میں کرونا وائرس کی ایک اور نئی شکل تشخیص ہوئی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں عالمی وبا کرونا وائرس کے سبب دنیا میں ناکروڑ چھے لاکھ اکیانوے ہزار سے زائد افراد متاثر اور انیس لاکھ تینٹالیس ہزار ایک سو اکتے سموات ہو چکی ہیں جبان میں کرونا وائرس کی ایک اور نئی تبدیل شدہ شکل کی تشخیص ہوئی ہے میڈیا رپورٹ کے مطابق جبان کے وزارت صحت نے کہا ہے کہ برازیل کی ایمازونہ ریاست سے آنے والے چار مسافروں میں کرونا وائرس کی ایک اور نئی شکل کی تشخیص ہوئی ہے جبانی وزارت خزانہ کی حکام کا کہنا ہے کہ اس نئی شکل کا مطالعہ کیا جا رہا ہے اور اس بات کا پتہ لگانے کی کوشش جاری ہے کہ موجودہ ویکسین اس کے خلاف کتنی کانا مت ثابت ہوگی ان کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کی جبان آنے والے مسافروں میں تشخیص ہونے والی شکل تیزی سے پھیلنے والے برطانیہ اور جنوبی افریقہ کے کرونا وائرس کی قسموں سے مختلف ہے دنیا میں کرونا کے چھے کروڑ اٹھالیس لاکھ تیرہ ہزار سے زائد مریض سہتیاف ہو چکے اور دو کروڑ انتالیس لاکھ چونتیس ہزار سے زائد مریض زیر علاج ہیں امریکہ میں کرونا کی صورتحال سب سے زیادہ خوفناک ہے جہاں تین لاکھ تیرہاسی ہزار دو سو پہ چھتر امبات ہو چکی ہیں اور دو کروڑ انتیس لاکھ سترہ ہزار سے زائد کیسز ریپورٹ ہو چکے ہیں بھارت کرونا کیسز کے اعتبار سے دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے جہاں امبات کی تعداد ایک لاکھ اکیاون ہزار ایک سو اٹھانوے اور ایک کروڑ چھانیس لاکھ سات ہزار سے زائد افراد میں وائرس کی تشفیص ہو چکی ہے ترکی میں تیس لاکھ چھبیس ہزار دو سو چھپن افراد متاثر اور بائیس ہزار آٹھ سو ساتھ ہلاک ہو چکے ہیں اٹلی میں بھی بائیس لاکھ چھہتر ہزار سے زائد افراد متاثر ہیں جبکہ اٹھتر ہزار ساتھ سو پچھپن افراد ہلاک ہو چکے ہیں ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے ہیں ٹیک ٹی وی ڈالی Texas Billion � bons ڈالی ڈیٹی تیغھی تیگیب ٹیک ٹی وی موسیقی